موسیقی ہماری خوداون یہ سکھیانچیل حقیدس یحنہ کے مطابق اس کا دسمہ باب اکرتی سے بیالیس آیات تا اس وقت یہودیوں نے پھر پتھر اٹھائے تاکہ یسو کو سنگ سار کریں یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تمہیں باعت کی طرف سے وہ تیرے نیک کام دکھائیں ہیں ان میں سے کس کام کے لیے تو مجھے سنگ سار کرتے ہو یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ کسی نیک کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفرگوئی کے سبب سے ہم تجھے سنگ سار کرتے ہو کیونکہ تُو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا کہ تم خدا جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن سے خدا ہم کلام ہوا اور نوشتہ باطل نہیں ہو سکتا تو پھر تم اس سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بیٹا ہے کیوں کر کہتے ہو کہ تم کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانا اور سچ مانا کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ پھر اردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوہنہ پہلے اس طباہ دیا کرتا تھا اور وہیں رہا اور بتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوہنہ نے تو کوئی کرشمہ نہیں دکھایا مگر جو باتیں یوہنہ نے اس کے حق میں کہیں وہ سب سچ نکلیں اور وہاں بتیرے اس پر ایمان جائے پاکلام کے پڑھے اور سنجانے پر خداوت کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز مومنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی خداون یسو پر بے خرد غصہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یسو کو سنگ ساکھ کر دے وہ یسو کی باتوں کو مزید سمجھ نہیں پاتے ہیں تب ہی برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں وہ یسو کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ صرف یہ جانتا رہے ہیں کہ یسو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اور اسی بات پر وہ یسو کو سنگ ساکھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے لیے پیٹھتے ہیں پھر یسو ان سے کہتا ہے کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن سے خدا ہم کھلاتوا تو پھر تم اسے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا ہے کیوں کر کہتے ہو کہ تم کوفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اگر میں اپنے باپ کی کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانے اور سچ مانو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں یسو کا یہ جواب سنتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر سے یسو کے پیچھے بھاگے تاکہ اسے پکڑے اور اسے سنساہ کرو مگر یسو ایک مرتبہ پھر سے وہاں سے نکل گیا اور ان کے ہاتھ اسے بچ گیا اس کے بعد پھر یسو اردن کے اس پار چلا گیا جہاں یوہنہ پہلے اس طباق دیا کرتا تھا وہاں پر بطھیرے یسو پر امان لائے اے خدا ون خدا ہمارے روزے اور دعا کو قبول فرما کر تو ہمیں نئی زندگی دے تو کسی کی حلاکت نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک کو ایک نئی زندگی دیتا ہے ہماری دعا کو کفاری کے طور پر قبول فرما اور آئندہ زندگی میں ہماری حطت کر ہماری دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیاں موسیقی